اسلام علیکم بیورز آج کچھن لذت میں آپ کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کیا بنایا جا رہا ہے دیکھیں اتنی ساری انگریڈینٹ کے ساتھ ہم آج بنائیں گے ہوم میٹ پروٹین پاورڈر یہ بہت ایزی لی بن جاتا ہے یہاں ہم نے اس کے لیے کچھ اجزاء لیے ہیں کچھ ڈرائی فروٹس ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے کاجو ہاک پیالی ہے اور ساتھ ہی ہم نے ایک پیالی بادام لیے ہیں یہاں ہم نے ایک پیالی بھر کے لیے ہے مون پھلی کے دانے یہ پروٹین کا بہت اچھا سورس ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہاں پر لیے ہیں چنے بھونے ہوئے جس کو کہ ہم نے چھیل لیا ہے ساتھ ہی یہاں ہم نے ناریل لیا ہے ایک پیالی اور یہاں پر ہم نے لیے ہیں کشمش پندرہ سے بیس عدد اور چار عدد ہم نے یہاں خجور لیے ہیں ساتھی یہاں ہم نے وائٹ تل لی ہے خشخاش ہے چھوٹی الائچی اور زائفل ہے آدھا ٹکڑا اور یہاں ہم نے لیا ہے گوند وائٹ گوند ہے یہ فلیک سیٹس لیے ہیں یہاں پر اور یہ اوٹس ہے آپ جتنا بھی اس کی کونٹیٹی چاہیں رکھ سکتے ہیں تو بھی بس آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس کو ہمیں کیسے پروٹین پاوڈر میں تبدیل کرنا ہے دیکھیں یہاں جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے یہاں پر جو ہے المنڈ ہے اور یہاں پر یہ موپھلی ہے ساتھی کاجو ہیں یہاں تل ہے ناریل ہے یہ چنے ہیں گھنے ہوئے چنے ہیں بادام ہیں ان سب چیزوں کو ہم روست کریں گے ساتھ ہی جو ہے علسی کو جو ہے ہم روست کریں گے یہاں گوند کو اصلی گھی میں ڈال کے ہم پھولائیں گے اور پھر اس کا پاوڈر کریں گے خشخاش کو بھی ہم اسی طریقے سے ڈرائی روست کریں گے زائفل اور الائچی کو ہم باریک کوٹ لیں گے اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو ہے اوٹس کو یہ رولڈ اوٹس ہے اسے ہم جو ہے بھونیں گے اچھی طریقے سے توے پی اور پھر اس کا ہم پاوڈر بنائیں گے پہلے ہم ان تمام چیزوں کو ڈرائی روست کرنے کا پروسس کرتے ہیں پھر ہم سیکنڈ سٹیج کی طرف آئیں گے تو چلیے پہلے اسے ہم ڈرائی روست کر لیتے ہیں سب چیزوں کو ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر اوٹس ڈال دیا ہے اس کا ہلکی آنچ پہ ہم اس کو روز کریں گے ہم پھونے ہوئے چنوں کو تھوڑا اور گرم کریں گے تاکہ یہ کرنچی ہو جائے اور اچھی طریقے سے اس کا پاوڈر بن جائے اب ہم نے پینٹس تو ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ہم ہلکے ہلکے روز کریں گے ہلکی فلیم پہ دیکھیں ویواز یہ ہو گئے ہیں اور اس کی پہچان یہ ہے کہ دیکھیں ہلکے ہلکے سے یہ ترکنے لگتے ہیں تو اس کا پہچان یہ ہے یہ ہو چکے ہیں اب ہم اس کو جو ہے نکالتے ہیں دیکھیں یہ بس اس کو ہلکا سا تھنڈا کر کے اور پھر اس کی چھلکے جو ہے مسل کی نکال لیں گے یہ بہت ایزی لی نکال آتے ہیں کاجو ڈال دیا اسی میں ہم پادام ڈالیں گے اب ہم ناریل کو کریں گے بہت ہی سنبھال کی کیونکہ اس سے جلنا نہیں چاہیے بہت جلدی جل جاتا ہے فلیم ایک دم کم رکھیا دیکھیں اب ہم نے جو ہے پاپی سیٹس کو ڈرائی روست کرنے کے لیے ڈال دیا ہے خشکاش ہے یہ دیکھیں ایڈبل گم ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور آپ جو ہے ہم اس میں اصلی گھی ڈالیں گے تھوڑا سا تاکہ یہ اچھے طریقے سے پھول جائے اس کو کم گھی میں تلیے اگر آپ ڈیپ فرائی کریں گے تو یہ اچھے طریقے سے نہیں ہوتا ہے اندر سے یہ رہ جاتا ہے کچھا ہی اور پھر اس کا پاورڈر نہیں بان پاتا اچھے طریقے سے اس کا ہمیں پاورڈر بنانا ہے ہم یہ سارے پاورڈر کو جو ہے مکس کر کے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور اس کو اب ڈش آؤٹ کر دیں گے دیکھیں ویورز اس میں ہم نے جو ہے آئسنگ شگر ڈال دی ہے اس کو ہم نے اپنے مکسی میں ہی پیس لیا تھا شگر کو اپنے ذائقے کی مطابق اس میں بلکل تھنڈا ہونے پر پاورڈر کے آپ اس میں ملائیے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے مکس کیجئے اگر آپ چاہیں تو اس میں شکر نمت ملائیے اور جب آپ دودھ میں اس کو گھول کے پیئیں تب آسنگ شکر ملائیے دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں بس دیکھیں یہ بن کے تیار ہو گیا ہے پروٹین پاورڈر بہت سے مارکٹ میں آویلیبل ہے بہت مہنگے ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم اس میں کیا انگریڈینڈ ہوتے ہیں ہم نے یہاں پر آپ کو سارے انگریڈینڈ بتا دی ہیں جو پروٹین کا خزانہ ہے آپ اس کو اسی طریقے سے بنائیے یہ بہت ہیلڈی ہے اور جو ہے یہ یہ بہت اچھا پروٹین پاورڈر ہے انرڈی بوسٹر ہے اور اس کو بنائیے آپ نے آپ کو پورا پروسس اور پورے انگریڈینڈز بتا دی ہیں دیکھیں میں نے یہاں پر دودھ لیا ہے نیم گرم اگر آپ چاہے تو تھنڈا دودھ لے سکتے ہیں گرمیوں میں گرمی سردیوں میں آپ تھوڑا سا نیم گرم لیجے دیکھیں ایک کپ میں 1 ٹی سپون فل بھر کے جو ہے اس میں آپ ملائیے بہت ہی لزیز اور ڈیلیشیس بہت ہی انرڈی دینے والا یہ بن کے تیار ہو گیا ہے پروٹین پاورڈر ملک کے ساتھ لیکٹنگ مدرس کو بھی دے سکتے ہیں ملک بھی بڑھائے گا اور جو ہے انرڈی کو بوسٹ کرے گا اسے ضرور بنائیے اگر ویڈیو پسند آتا ہے اور یہ ریسیپی آپ کو فائدہ دیتی ہے تو ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے اسلام علیکم